مددان مددری نے ایک ایسا بھاشن دیا جسے لگتا ہے کہ پہلی چرن کے جو مددان ہیں ان کے پکش میں نہیں جا رہے اس بھاشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کے کروڑوں لوگ نراش ہوں گے ہمارے جو علپ سنکھیت یہاں تب سے رہ رہے ہیں وہ گس پیٹی ہے ایک طرف تو آپ رام مندر کی بات کرتے ہو وہاں جا کر ردھاٹن کرتے ہو رام کی آچڑنوں کی بات کرتے ہو اور دوسری طرف نفرت پھیلاتے ہیں نفرت کے گھوڑے کا دولہ بن کر آپ کبھی ہندوستان کو برقرار نہیں رکھ سکتے ابھی حالی میں کل کی بات ہے کہ پردھان منتری نے ایک ایسا بھاشن دیا جسے لگتا ہے کہ پہلی چرن کے جو مددان ہیں ان کے پکش میں نہیں جا رہے اور اس بھاشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کے کروڑوں لوگ نراش ہوں گے کیوں نراش ہوں گے کہ انیس سو پچاس کے بعد شاید ہی ایسے ایسا بیان کسی پردھان منتری نے دیا ہوگا جو اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے جو علپ سنکھیک یہاں تب سے رہ رہے ہیں وہ گس پیٹی ہیں یہ کس قسم کی راج لیتی ہے اور کس قسم کی سنسکرتی ہے ایک طرف تو آپ رام مندر کی بات کرتے ہو وہاں جا کر ادھاٹن کرتے ہو رام کی آچڑنوں کی بات کرتے ہو اور دوسری طرف نفرت پھیلاتے ہیں کہاں گے آپ کا سب کا ساتھ کہاں گے آپ کا سب کا وکاس اور کہاں گے آپ کا سب کا وشواس نفرت کے گھوڑے کا دولہ بن کر آپ کبھی ہندوستان کو برکرار نہیں رکھ سکتے میں مجھے اس بات پہ بہت نراشہ ہے کیونکہ ہم پردان منتری کے پد کی عزت کرتے ہیں اور جو بھی اس پد پہ بیٹھا ہو اس کی بھی عزت کرتے ہیں لیکن جب پردان منتری عزت کے لائق نہ رہے تو جو بھی بدھی جیوی لوگ ہیں اس دیش میں ان کو آباد اٹھانی چاہیے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مہن بھاکوت جی بھی چپ ہیں کیوں چپ ہیں اس بیان کے بات کیا وہ چپ رہیں گے ہم رسس کا ویروت کرتے ہیں ویروت کرتے رہیں گے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ رسس نے یہ باتیں مودی جی کو سکھا ہی نہیں ہوگی یہ رسس کی بھی سنسکرٹی نہیں ہے وہ چپ چپ جو مرضی کریں اس دن مہن بھاکوت جی نے بھاشن دیا جس نے انہوں نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور ان کے پریوار نے بھی ایسی سنسکرٹی ان کو دی نہیں ہوگی تو یہ کہاں سے آئی مودی جی کیا دیش سے الگ ہو گئے اوپر ہو گئے بات کرتے ہیں سمپتی کی جو سمپتی ایک پرتیشت لوگوں کے پاس ہے آج کے دن چالیس پرتیشت دیش کی سمپتی ایک پرتیشت لوگوں کے پاس ہے اور آپ بھاشن دے رہے ہو کہ میلاؤں کے زیور میلاؤں کے گہنے وہ سمپتی کانگریس پارٹی بسکوٹیوں کو دے گی ٹیریریس کو دے گی کیا بیس کروڑ لوگ اس دیش کے معنی نہیں رکھتے ان کی آکانکشائیں نہیں ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گراؤٹ راجلیتی میں آ جائے نہ تو اتھیاس میں کبھی ہوا ہے ہندوستان کے اور نہ میں چاہتا ہوں ہو لیکن ایک سوار میں اور پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے چناب آیوگ سے کہ آپ نے ترنت کوئی قدم نہیں اٹھایا کیوں نہیں اٹھایا یہ جو بھاشن ہے اس کی آپ کو نندہ کرنی چاہیے موضی جی کو نوٹس دینا چاہیے چینلز کو آدیش دینا چاہیے کہ یہ بھاشن دور آیا نہ جائے آپ کو پینل کوٹ کی دھارہ ایک سو تریپن اے میں مقدمہ درج کرنا چاہیے کیونکہ چناؤ آیوگ نہ بھول جائے کہ اس نے سمجھدان کی شپت لی ہے اور اس زکر شپت کا وہ لنگن کریں گے اور بھید بھاو کے ساتھ ایسے بھاشنوں کا ساتھ دیں گے تو یہ نہ تو آیوگ کے لیے نہ دیش کے لیے ٹھیک ہوگا میں نہیں جانتا کہ ایسی اسطحے باتیں بدھان منتری جی کیوں کر رہے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر منمون سنگھ کے بارے میں کہا وہ بھی آسکتے ہیں کانگریس پارٹی کی خاص طور پر ڈاکٹر منمون سنگھ کی کبھی بھی یہ منشا نہیں رہی کہ دیش کی سمپتی کسی ایک بھرک ہو جائے ایک سمپتہ ہو جائے کانگریس پارٹی کی ڈاکٹر منمون سنگھ کی ہمیشہ یعنیتی رہی کہ جو ونچت لوگ ہیں جو شیڈیول کاسٹ ہیں شیڈیول ٹرائب ہیں اور ونچت لوگ منورٹیز ہیں ان کا اٹھان بہت ضروری ہے کیونکہ امیر لوگ تو اپنے دیکھ بال کر سکتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بال پر شاسن ہی کر سکتا ہے شاسن ہی کر سکتا ہے دیش ہی کر سکتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے اور ایسے بھڑکاؤ بھاشنوں کے دینے کے بعد اگر آپ نفرت فیلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھول گئے ہو سب کا ساتھ آپ بھول گئے ہو وہ سب کا وکاس وشواس تو خیر کسی کا آپ ہے بھی نہیں آپ پہ